ہم نے اس وقت خاص زہمت دیئے محمد عرشت صاحب کو پی ٹی آئی تحریک انصاف کے ایمینے ہیں ان سے گفتگو کا آغاز کرتے ہیں اسلام علیکم عرشت صاحب عوالیکم اسلام علیکم کیا علیکم جی ٹھیک ہے جی میں ٹھیک ہوں عرشت صاحب تجھ سے پہلا نقطہ یہ ہے کہ تحریک انصاف نے پہلے منع کیا کہ وال پار ڈس کانفرنس میں شرکت نہیں کرے گی لیکن بعد میں آنے والی دو خبروں کے بعد یہ کہا جا رہا ہے کہ اب تحریک انصاف نے یہ کہا موقع اختیار کیا کہ انہیں باقاعدہ دعوت نہیں دی گئی اور ہماری اطلاعات کے مطابق اب موجودہ حکومت جو ہے وہ باقاعدہ دعوت آپ کو دے رہی ہے تو کیا تحریک انصاف اس آل پار ڈس کانفرنس میں شرکت کرے گی کہ جس میں دہشتگردی کے معاملے زہر بحث ہوگا دیکھیں اس میں کوئی شک نہیں ہے کہ اس سے پہلے بزابتہ اطلاع نہیں تھی نہ ہی کوئی امیٹیشن تھا اس لیے وہ میں سنتا ہوں کہ اس طرح تو جو بیانات چال رہے تھے وہ اپنی جگہ پہ درست تھے جیسے ابھی آپ نے کہا کہ وہ اب گورنمنٹ سوج رہی ہے سنیدہ اس حوالے سے تو جہاں تک تعلق ہے پارٹی کا پارٹی کی اکثریت کی رائے یہی ہے کہ ہمیں اگر وہ دعوت دیتے ہیں وہ قائدہ دعوت دیتے ہیں تو ہمیں اس میں شامل ہونا چاہیے بہت سارے لوگوں نے یہ بھی کہا کہ کیونکہ اس میں پہلا نکتہ یہ تھا کیونکہ اب باقیدہ یہ بات اعلان سامنے آ چکا ہے کہ اس میں ڈی جی آئی ایس آئی صاحب بھی آ کر بریفنگ دیں گے اور اسی لیے جو ہے وہ آپ نے آمدگی کا اظہار کیا یا پھر اس کی کوئی اور وجہ ہے نہیں میرا خیال ہے کسی حد تک آپ کی بات درست ہے دیکھیں جب آل پارٹی کنفرنس ہو رہی ہے اور اس میں ڈی جی آئی ایس بھی آ رہے ہیں تو میرا خیال ہے کہ کبھی نہ کبھی تیبل پہ بیٹھ کے کچھ باتیں جو ہوتی ہیں وہ ان کے حالوں نے کے چانسز ہوتے ہیں تو صافظر ہے کہ آپ یک طرفات اور پہ اگر وہ اس کنفرنس کے حوالے سے بات میں جو انفرمیشن آئے گی اس میں کوئی سوال ریز ہوتی ہے تو وہ تو موقع گزر چکا ہوگا آشد صاحب ایک اور بات بڑا اہم نکتہ یہ ہے کہ پچھلی بار آپ کا جب دور حکومت تھا اور اس وقت اگر جب دی جی آئی ایس آئی اور اس وقت جو جنرل باجوا صاحب تھے وہ بریف کرتے تھے تو اس بار کیا عمران خان صاحب شرکت کریں گے نہیں کریں گے نہیں میرا خیال ہے اس وقت بھی یہی ہوگا کہ ہم پارٹی قائد کی طرف سے نمائندے ہی بیجے جائیں گے جو موسٹ پرابورلی اس وقت تک میرے نالج میں ہیں اگر خود کا جانا تو شاید پسیبلٹی نہ ہو اچھا دوسرا سوال بڑا اہم یہ ہے کہ اس کا مطلب یہ ہے کہ آپ یہ کہہ رہے ہیں کہ ڈی جی آئی ایس آئی کے بعد آنے کی اطلاعات کے بعد آپ کی پارٹی نے سراسی سوفٹ کورنر دکھائے اور وہ جا رہے ہیں اب دوسرا سوال یہ ہے کہ آپ نے کیا پانچ سو لوگوں کی فیرس بنا لی ہے کیونکہ ہر ایم پی اے کے حلقے سے بھی پانچ سو لوگوں کو فائنل کرنا ہے تو آپ نے پانچ سو لوگ فائنل کر دیا جنہیں گرفتار ہونا ہے جی بالکل پانچ سو کوئی نہیں تقریباً تین سو کے اس وقت تک بن چکی ہے تو یہ پہلے آپ ایم پی اے گرفتاری دیں گے یعنی آپ گرفتاری دیں گے یا آپ کے حلقے کے تین سو لوگ پہلے گرفتاری دیں گے نہیں پہلے ہم گرفتار دیں گے تو عمران خان آپ سے پہلے دیں گے یا اس کے بعد دیں گے یہ میں سمنتا ہوں کہ عمران خان کو تو ہم چاہتے ہیں کہ وہ گرفتاری نہ دیں نہیں کیوں مطلب پارٹی کے سر جیل بھر ہو تحریک میں تو یہ ہوتا رہا ہے دیکھئے آپ تحریک کو اٹھا کے دیکھئے تو اس زمانے میں جب پاکستان بننے سے پہلے بھی جو تحریکیں چلتی رہیں اور پاکستان بننے کے بعد بھی اس میں سب سے پہلے تو جو مین لیڈر ہوتا ہے وہ گرفتار ہوں ہیں دیکھیں سب سے بڑی بات یہ ہے کہ ٹھیک آپ کی بات وہ کسیات تک صحیح ہے لیکن بات تو یہ ہے کہ بارڈر میں جب جنگ چھڑتی ہے تو اگر کمانڈر پہلے چلا جائے تو میرا خیالہ پیچھے فورس خالی رہ جاتی ہے دیکھیں سپسالار سپسالار کا تو اصول ہوتا ہے وہ پہلی تلوار وہی چلاتا ہے نہیں چلاتا ضرور ہے تو اس نے تلوار چلا دی نہ کہ ہم نے جیل بڑھنی ہے اس نے تلوار چلا دی ہم اس تلوار جو اس نے چلا دی اس کے لیے تیار ہے ہم پہلے اپنی دربانی دیں گے ہم خود جائیں گے جیل میں اس کے بعد اگر سپسالار کو ضرور پڑے گی تو وہ بھی جائے تھا وہ جانے کو تیار ہے یعنی کہ عمران خان کی باری سب سے آخر میں آئے گی میرے پوائٹ آف ویو سے اچھا آپ کے پوائٹ آف ویو سے عمران خان صاحب کی باری بتاگی اچھا آخر سوال پوچھوں گا کیونکہ وقت اور بھی بہت ساری خبروں کی طرف ہمیں جانا ہے تو عرشت صاحب آخری بات یہ بتائیے گا کہ یہ دو باتیں تو آپ نے کر دی کہ وہاں پر آپ شرکت کیوں کر رہے ہیں اور گرفتاریوں کا معاملہ کس طرح دے چلے گا ذرا یہ بتا سکتے ہیں کہ آپ کے جو الیکشنز ہیں اب جو ایم پی ایس کے الیکشنز ہو رہے ہیں اسیمبلی کے ہوں گے تو جو آپ کو ٹکٹس دیے جارہے ہیں وہ پرانے لوگوں کو ہی دیے جارہے ہیں یا پھر اس میں کوئی نیا اضافہ بھی ہو رہا ہے اور خاص طور پر کیونکہ آپ کا تعلق گجرات سے ہے تو کیا وہاں پر چودری برادران کو وہ سیٹس دی جائیں گی یا آپ ہی کھڑے ہوں گے نہیں جہاں پہ پہلے ہمارے آرڈی سٹیک ہولڈر ہیں جو ایم پی اے یا ایم اے نے رہ چکے ہیں پارٹی ٹکٹ کے والے سے وہ تو کننفرمیشن ہے کہ ان کو دیے جائیں گے کچھ ایک دو سیٹس ایسی ہیں جہاں پہ اس وقت یا تو کاف لیک کے ہیں یا نو لیک کے ہیں لوگ تو وہاں پہ ڈسکشن جارہی ہے وہاں پہ پریڈی بیلٹی دیکھی جائے گی کہ کس کی بہتر ہے بہت شکریہ آشت صاحب بہت شکریہ آپ کا آشت صاحب ہمارے ساتھ موجود تھے اس وقت پاکستان تحریک انصاف کے رکنے اسیمبلی تھے اب کیونکہ وہاں سے ان کی اسیمبلی تحلیل ہو چکی ہے اس لیے اب وہ رکنے اسیمبلی نہیں لیکن آئندہ الیکشن لنے کے لیے وہ اہم اکتر ہیں